وزیراعظم کی وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو تمام جائز مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی شہباز صریف کا پہلی ملاقات میں علی امین گنڈاپور کا خیر مکتم کہا چاروں صوبے وفاق کی ایک آئیاں ہیں مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا علی امین گنڈاپور نے صوبے کو درپیش مالی مسائل سے وزیراعظم کو آگاہ کیا کہتے ہیں ملاقات مصفت رہی بانی بی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ بھی اٹھایا وزیراعظم نے جلد ملاقات کی یقین دہانی کرائیں احسن اقبال بولے سیاست اپنی اپنی ریاست سانجی آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد واجبات پر اجلاس بلائیں آئی ایم ایف جائزہ مشن آج پاکستان پہنچے گا سینڈ بائی پروگرام کے تحت اگلی قسط جاری کرنے کے لیے مذاکرات ایجنڈے کا حصہ پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی قسط جاری کرنے کا فیصلہ ہوگا عالمی مالیاتی پرن سے نائے کرس پروگرام پر بات چید بھی متوقع پاکستان چھ سے آٹھ ارب ڈالر کا نیا پروگرام لینے کا خواہش من آئی ایم ایف سے مذاکرات چودہ سے اٹھارہ مارچ تک ہوں گے پاکستان نے سینڈ بائی پروگرام کی تمام شرائط پوری کر دیں حکومتی اخراجات میں کمی اور ٹیکس وصولی میں اضافہ کیا گیا بجلی اور گیس تیارے بڑھانے کی شرط بھی پوری ہو چکی موشی صورتحال بہتر کرنے کا مشن وزیراعظم شہباز صریف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا اجلاس آج دوپہر بارہ بجے طلب کر لیا آرمی چیف سمیت علیہ سیول اور اسکری حکام شریک ہوں گے وزیراعظم شہباز صریف نے وفاقی حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی اخراجات پر کمی لانے کے لیے عملی منصوبہ پیش کرے گی ساتھ رکنی کمیٹی کی سربراہی ڈیپٹی چیرمن پلاننگ کمیشن کریں گے ٹیکس نیٹ میں اضافہ وزیر خزانہ کی پہلی ترجی محمد اور انزیب کہتے ہیں کہ ہر شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ذریعی آمدن پر بھی انکم ٹیکس لگے گا حکومت کمرشل پانائنسنگ لے گی اور بانڈ لانچ کیے جائیں گے سن کی طرح وفاق بھی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ سسٹم اپنا سکتا ہے حسارہ ختم کرنا ایف بی آر میں ڈیجیٹالائزیشن ترجی آئی ایم ایف سے نیا پروگرام نا گزیر قرار پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہے تاخیری حرموں اور رکاوٹوں کو دور کرنا ہے وزیر آزم شہباز صریف کا چینی نیوز میڈیا کو انٹرویو کہا پاکستان کو چینی مارڈل کی تقلید کرنی چاہیے یہ ایک عظیم کامیابی کا نمونہ ہے پاکستان چین مشتر کا ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے وزیر آزم سے چین کے صفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاکہ چین کے صدر اور وزیر آزم کی طرف سے مبارک بات کے پیغامات پر اظہار تشکر دورہ چین کی دعوت بھی قبول کر پی ٹی آئی نے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کے لیے یورپی یونین سے رابطہ کیا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڈ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی ذاتی فائدے کے لیے ملکی مفاد سے کھیل رہی ہیں تجمعہ تحریک انصاف نے عطا تارڈ کے الزامات جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کر دی ہے کہا کہ عوام کا منڈیٹ چُرا کر زبردستی ملک پر قابض ہونے والے دوسروں کو حبل وطنی کا درس دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملکات کی اجازت دینے کے خلاف اپیلیں قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسد سامر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس سنا سپریڈنڈر نڈیالا جیل اور کمیشنر اسلام آباد کی الگ الگ اپیلوں کی سمات سرکاری وکیل نے کہا سنگل بینچ کا مکمل فیصلہ ہی جیل مینول اور پریزن رولز کے خلاف ہے عدالت نے ڈیمارکس دیئے آپ کے مطابق ججمنٹ میں رولز کی خلاف فرسی کی گئی مگر فیصلے میں ایسا کچھ بھی نہیں بانی پی ٹی آئی سے ملکاتوں پر بابندی کا محکمہ داخلہ بنجاب کا نوٹفیکیشن چیلنگ اڈیالا جیل ناورپنڈی میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات احتساب عدالت کے جج ناس جاوید رانہ نے کیس سنا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بکلا عدالت میں پیش جیل حکام نے چھے بکلا اور چھے صحافیوں کو پروسیڈنگ کور کرنے کی اجازت دی ساممود قریشی کی اہلیہ بیٹا اور بیٹی بھی ملاقات کے لیے جیل کے باہر پہنچے اڈیالا جیل کے اندر اور اعتراض سخت سیکیورٹی انتظامات اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر اور توشہ خانہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل ہو سمات حکومت چیف الیکشن کمیشنر کو کینیڈا میں سفیر لگا رہی ہے سنی تحاد کانسل کے راہنما عمر ایوب کا دعویٰ قوامی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گزشتہ روز ہمارے پاس پانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے کورٹ آرڈرز تھے ہمیں کہہ دیا کہا یہاں سیکیورٹی خدشات ہیں ملاقات نہیں ہوگی اجلاس سے قبل سنی تحاد کانسل اراکین کا احتجاج حکومت کے خلاف نارباسی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ قوامی اسمبلی کے ارکان رمیش کمار اور صوفیہ سعید شاہ نے حلف اٹھا لیا ڈیپٹی سپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے نئے ارکان سے حلف لیا سینٹ کی چھے نشستوں پر زمنی الیکشن آج ہوگا تیاریہ مکمل الیکشن کمیشن کے مطابق کولنگ صبح نو سے چار بجے تک ہوگی زمنی الیکشن اسلام آباد کی ایک سن کی دو بلوچستان کی تین نشستوں پر ہوگا طریق انصاف نے سینٹ الیکشن کے لیے زلفی بخاری اور حامد خان کے نام فائنل کر لیے مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا نیا شیڈیول فوری موطل کرنے کی استعداء مستر لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اور وفا کی حکومت کو جواب جمع کرانی کی محلت دے دی جسٹس چودری محمد اکبال نے صاحب زادہ حامد رزا کی درخواست پر سماد کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے دلائل میں کہا جن ارکان کے نوٹفیکشن جاری ہو چکے ان کا معاملہ ٹرائیبیونل میں جائے گا عدالت نے تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی کہ اس کی آئندہ سماد پچیس پارچ کو ہوگی سننی اتحاد کانسل کو مقصود سیٹے نہ دینے کا کیس پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکھنی لاجر بینچ نے سماد کی اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان نے دلائل میں کہا کہ سننی اتحاد کانسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا عدالت نے اس تفصیل کیا کہ کیا سننی اتحاد کانسل کو سیاسی جماعت تصور کیا جا رہا ہے سننی اتحاد کانسل کے وکیل قاضی انور نے کہا کہ مقصود نشستیں دوسری پارٹیوں کو نہیں دی جا سکتی وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ قانون میں تبدیلی کی ضرورت ابھی یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا تشریف یہی ہے کہ کم از کم ایک سیٹ جیتنا لازمی ہے کیس کی سماد آج پھر ہوگی الیکشن کمیشن نے قومی اور سباہی اسمبلیوں کے زمنی انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا خالی نشستوں پر زمنی انتخابات اکیس اپریل کو ہوں گے قومی اسمبلی کی چھے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان اسمبلی کی دو دو نشستوں پر زمنی انتخابات ہوں گے پنجاب اسمبلی کی بارہ نشستوں پر زمنی انتخابات بھی کس اپریل کو شیڈیول زمنی انتخابات کے لیے آروز اور ڈی آروز کا تقرر بھی کر دیا گیا ظلفکار علی بھٹو کی سزا موت کو غیر قانونی قرار دینے کی قراردات قومی اسمبلی نے منظور کر دی سرکاری طور پر شہید قرار دینے اور عالی ترین سیول ایوارڈ نشان پاکستان دینے کا مطالبہ جمہوریت کے لیے جان قربان کرنے والے کارکنان کے لیے نشان ظلفکار علی بھٹو ایوارڈ قائم کرنے پر زور برستر گوھر بولے کہ ہمیں اس تحریک سے اتفاق نہیں شازیہ مری نے جواب دیا کہ چوالیس سال بعد فیصلہ آنے پر خوش ہونا چاہیے افسوس ہوا آپ کی اس سوچ پر گوھرستان کابینہ انیس ارکان پر مشتمل ہوگی تفصیلات سامنے آگئیں کابینہ میں چودہ وزیر اور پانچ مشیر شامل کرنے کا فیصلہ پیپس پارٹی اور نون لیگ کو چھے چھے وزارتیں ملنے کا امکان گوھرستان عوامی پارٹی اور اے انٹی کو ایک ایک وزارت دی جائے گی زیال آنگو مشیر ایکسائز اور پرنس آغا عمر احمد زئی کا نام مشیر لیبر کے لیے تجویز گوھرستان کابینہ سینٹ الیکشن کے بعد پھل پھٹھائی گی پنجاب کے اٹھارہ شہروں میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ وزیر اعلیٰ مریم نباس کی موجود کی میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی اور این آر ٹی سی میں معایدہ ائر کوالٹی انڈیکس، مانیٹرنگ، انوائرمنٹ، سینسر کی تنصیب بھی معایدے میں شامل گجرات، جہلوم، شیخ پورا، اکارا اور ٹیکسلہ میں منصوبہ مئی میں مکمل ہوگا مولتان، بہاولپور، سرگودہ، رحیم بیار خان، مزفرگر، ساہیوال، جھنگ، اٹک، حسن عبدال، ڈی جی خان سیالکورٹ، مری، اکارا اور میاوالی، سیف سٹی اسی سال مکمل ہوں گے وزیر اعلیٰ مریم نباس کا پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا چانک دورہ ایمرجنسی بلوگ میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا ایک طرف گیس کی بندش تو دوسری جانب الپی جی بھی مہنگی رمضان مبارک میں روزے داروں کو مشکلات کا سامنا سہر اور افتار کے وقت لہور، ناروال، سرائے آلمگی سمیت مختلف شہروں میں گیس غائب حکومت کی جانب سے سہر اور افتار کے وقت گیس بند نہ ہونے کا دعویٰ محض دعویٰ ہی رہا شہریوں کی حکومت سے گیس کی پرامی اکیلی بنانے کی ہدایت مختلف شہروں میں بجلی کے بندش کی بھی شکایات خصب روایت رمضان میں مہنگائی کا طوفان حکومتی اقدامات پیسود پیاس کے سرکاری نقھ میں تئیس روپے کلو اصافہ قیمت دو سو پچپن روپے کلو مقرر بازار میں پیاس تین سو روپے کلو تک جا پہنچے امارٹر کی سرکاری قیمت ایک سو اٹالیس روپے ایک سو اسی روپے میں فروغ چھے سو پانچ روپے قیمت والا لیسن سات سو اسی روپے کلو بکنے لگا ادرک کے سرکاری نرخ پانچ سو پندرہ مارکٹ میں ساڑھے چھے سو روپے کلو فروغ آلو پالر تھری میرچ اور لیمو بھی مقررہ قیمت سے زائد میں فروغ کیے جا رہے ہیں سیب کی سرکاری قیمت تین سو تیس چار سو میں فروغ کرا فروشوں نے کیلے انار امرود اور پجور کے نرخ بھی خود ساختہ بڑھات سن کابینہ نے بائس بلین روپے کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی چوالس لاکھ سے زائد خاندانوں کو پانچ ہزار روپے فیکس دیے جائیں گے نو لاکھ چن گندوں کی خریداری کا حدف بھی مقرر رمضان و مبارک میں موسم تھنڈا ہو گیا ایپٹ آباد، مری، مزفر آباد اور لوئر دیر سمیت بلائی علاقوں میں چار سے چھے انچ تک برخ باری ایپٹ آباد گلیات کی لنک روڈ بند ہونے سے مقامی لوگوں کی مشکلات بڑھ گئیں لکی مروت، پارا چنار، پورم اور مزافات میں بھی بادل جم کر برسے گوچستان میں بارشوں کا نیا توفانی سپل مغربی ازلہ اور ساحلی پچی کے نشبی علاقے زیرے آب آگئے ندین آنوں میں تغیانی، پاک پاک سیول اداروں سے مل کر امدادی کاموں میں مصروف ہے استام آباد میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش، لہور، پیس آباد اور خوشاب سمیت پنجاب کے بعض شہروں میں رمجم خراجی میں مطلع جزدی ابرالو